اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے کیسے آپ مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور آج جی بیٹھے بیٹھے مجھے سمجھ نہیں آرہی تھی کہ آج کیا پکایا جائے تو میں نے سوچا کیوں نہ چلان شارٹ بنا لیں اور بہت ہی کم انگریڈینٹس سے جو بھی آپ کے گھر میں چیزیں موجود ہوں میں نے صرف انہی سے بنائی اور اس ٹائم میرے گھر پہ صرف وائٹ اور چنے بلیک جو چنے تھے وہ تھوڑے تھوڑے پڑے ہوئے تھے اور ان دونوں کو مکس کر کے میں نے بوائل کر لیا اور باقی جو ویجٹیبلز تھی وہ بھی گھر پہ پڑی ہوئی تھی تو بڑی ایزیلی اور ہسانی کے ساتھ جلدی سے میں نے اس کو پریپیر کر لیا اور بہت مزے کی بنی ہے میرے گھر والوں کو تو بہت مزے کی رگی اور مجھے بھی اور کیونکہ یہ نائس میں آئل ہے نائس میں کوکنگ ٹائم ہے زیادہ جلدی بھی بن جاتی اور بہت زیادہ ہیلدی بھی ہے تو چلیں جی پہلے میں آپ کو بتا دیتی ہوں اس میں کیا کیا چیزیں ڈلیں گی اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کو ریڈی یہاں پہ میں نے ایک بال لے لیا ہے بڑے سائز کا آپ کوئی بھی بال لے لو میرے تو یہی پیارا میرا بال ہے جس کو میں لینا پسند کرتی ہوں ہمیشہ میری ویڈیو میں آپ اسی کو دیکھو گے اس کے ساتھ مجھے بہت محبت ہے دراصل اور جی اس کے بعد جو میں نے ویجیٹیبلز لیا ہے یہ آپ دیکھ لو بندگو بھی ہے پیاز ہے ٹرماٹر ہے کھیرے ہیں لیمن ہے اس کے علاوہ یہ ساتھ میں کیا ہے آلو کو بوائل کر لیا اور کاٹ لیا ہے اب سبز مرچیں بھی ہیں ساتھ میں یہ میں بتانا بھول گئی تھی ویسے تو اس کے لیے بہت زیادہ کوئی میرمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کے گھر میں جو بھی سبزیاں ہوں جو بھی چیزیں ہوں آپ ڈال لو لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہو تو چلو میں رسکرپشن باکس میں لکھ دیتی ہوں وہاں سے آپ چیک کر لینا کہ میں نے کتنی کتنی کونٹی رکھی ہے سب کی تو یہاں پہ میرے پاس وائٹ اور بلیک دونوں چنے تھے اور میں نے دونوں مکس کر کے بوائل کر لیا ان کو تاکہ کچھ بھی زائع نہ ہو جو بھی گھر میں پڑا ہے سب کچھ اسی میں ڈال جائے اس کے بعد جی ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے جی کیا کریں گے ہم آپ نے ویسے ویسے کرتے جانا ہے بس ساری چیزیں آپ نے مکس کرنی ہے اور میں نے بال میں آپ کو بتایا کہ میں بال میں مکس کر رہی ہوں آپ کسی بھی برطن بڑے میں کر لو میں نے تو اچھا بال لے لیا تاکہ پریزنٹیشن اچھی ہو ویڈیو میں اچھی ایک لکھ آئے باقی آپ کی مرضی ہے جو مرضی کرو اور ساری جو بھی ویجیٹیبلز دی ساری ڈال لو لیکن کچھ کچھ تھوڑی تھوڑی جو ہے نا وہ رکھلو سائیڈ پہ تاکہ اینڈ پہ اوپر ڈالو گے تھم نیل کی اب جی اس کے بعد کیا ہونے والا ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا بس ساری میں ویجیٹیبلز ہی ڈالوں گے اور ویجیٹیبلز ڈالتے ڈالتے میں اتنی لمبی ویڈیو پتہ نہیں کیوں شوٹ کر لی تو چلو میں اس کو فاسٹ فاروڈ کرتی ہوں اور اگلا سٹیپ آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں پہ لیمن جو تھے لیے ہم نے اس کو اچھی طرح سے نیچوڑ نیچوڑ کے اس میں ڈال دیں گے اچھی طرح سے آپ نے نیچوڑ لینے ہے ذرا سا بھی جوس جو ہے وہ لیمن کے اندر نہیں رہنا چاہیے صحیح کنجوسی کے ساتھ نیچوڑنا ہے آپ نے ٹھیک ہے بس اب ایک چمچ پکڑو اور چمچ پکڑ کے اچھی طرح ان سب چیزوں کو مکس 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 کر دو تاکہ جو لیمن کا جوس ہے وہ سارا اچھی طرح ساری ویجیٹیبلز پر لگ جائے لیمن کا جوس ڈال گے تو مکس کر لیا ہے اب کیا ڈالیں گے اب نمک ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اور اس کے بعد ڈالیں گے ہم یہاں پہ چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ ڈالنا بہت ہی ضروری ہے ورنہ تو بلکل فیکی بن جائے گی کھانے کو بھی دلنگ کرے گا اور یہاں پہ میں نے دو بڑے چمچ املی کے لیے اس کو پانی ڈال کے مائکرو ویو میں دو اومنٹ کے لیے گرم کیا اور اچھا سا اس کا یہ جو پلم بنیا اس کو یوں بول میں ڈالا اور ان ساری چیزوں کو بھی بہت اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ ہر جگہ تک جو املی ہے نا وہ پہن جائے اور چارٹ مسالہ بھی پہن جائے یہاں پہ نا گائز میرے ساتھ دھوکہ ہو گیا مجھے دہی چاہیے تھا چارٹ میں ڈالنے کے لیے لیکن جمعہ تھا اور ملا نہیں گھر میں بھی نہیں تھا یہ جو پیکنگ والا ہوتا ہے نا یہ میں نے یوز کیا اب یہاں پہ میں نے دہی میں پانی ڈال کے اس میں پودینے کی چٹنی ڈال لی اور ڈال کے میں نے اچھی طرح پھر وہ ڈالا کیونکہ یہ والا جو ہے نا یہ تو اتنا میٹھا تھا اس میں تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں تھا مطلب یوگرٹ لگی نہیں رہا تھا لگ رہا تھا ہم کریم کھا رہے ہیں کریم تو پھر میں نے اس کو سیٹ کیا اور پھر میں نے اس کے اوپر ڈالا میں نے اس میں پودینے کی چٹنی ڈال لی نمک ڈالا پانی ڈالا کر کر آکے پھر میں نے اس کو اوپر ڈالا خیر پھر صحیح ہو گیا تھا لیکن آپ کے لئے یہی ٹیپ ہے کہ آپ یہ والا تو مت یوز کریں اور نہ لگے گا آپ کوئی کریمی چاٹ کھا رہے ہیں آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ آپ چنہ چاٹ کھا رہے ہیں سب کچھ ایڈ ہو گیا اب کیا رہتا تھا جو ہم نے ویجٹیبلز چھوڑی تھی وہ والی ریگ ریمیننگ ساری ویجٹیبلز بھی میں نے اوپر ڈال دیں تاکہ اچھی پریزنٹیشن ہو مزیک ہی لگے دیکھنے میں بھی اچھی ہو اور فوٹو شوٹو بھی اچھی آ جائے ضرور نہیں ہے کہ آپ بھی یہ سب کرو آپ ساری چیزیں کٹی ڈال کے سب کچھ مکس کر لو اور کیسی لگی آپ کی ویڈیو آج آپ کی نہیں سوری میری ویڈیو آج کی یہاں پہ میں مکس کروں گی اس کو اور مکس کر کے بس ہم کھا لیں گے اگر آپ نے بھی کھانی ہے تو آپ بھی اپنے گھر پہ بنائیں اور کھائیں گھر والوں کو بھی دیں اور مزے مزے ہو جائیں گے اب اگر نئے ہوں تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا جاتے جاتے کون سا آپ کے پیسے لگنا ہے یار سبسکرائب تو کر دیا کرو اور اپنے ایک دو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دو تاکہ لوگوں کا دل دیکھ کے کریں کھانے کو کچھ ان کی بھی صحت بنیں آج کے لیے بس اتنا ہی تھا اجازت دو اب مجھے نیکسٹ ملوں گی کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ